مجھے اور حافظ عزوان صاحب کا ہمارے سامیہ ہیں ان کی طرح سے دیلی مبارک بات اور یہ اس کا کرم ہے کہ ہم نے قرآن سنا اور سنایا بگرنا کہاں ہاں اور کہاں سب سے بڑی کتاب الکتاب ایک سو چودہ سورتوں پر مشتمل یہ قرآن اور سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ جو دو سو چیاسی آیات پر مشتمل ہے اور سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوسر جو تین آیات پر مشتمل ہے اور کتابِ عجاز دیکھئے آپ قرآن یہ ایک موجزاتی کتاب ہے نا تو کیا فرمایا اس طرح کی ایک سورت تیار کر لوں فَأَتُو بِسُورَةِ مِتْلِ یہ نہیں کہا پرا قرآن تو آج کا قرآن حیات کی چیلنج ہے اس کتاب کا اور لفظِ قرآن کے معنی ہی بار بار پڑھ جانے والی کتاب دوسری کتابیں ہم سنے بس کی کتابیں ہوتی نا بیٹرک ایف اے پی اے ایم پی ایم پی ایم پی ایچ دی وہ پڑھیں اور سائٹ پر رکھنے یہ سائٹ پر رکھنے والی کتاب نہیں ہے یہ دلوں میں رکھنے والی کتاب ہے غدل نیناس ہے لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور اسی میں ایک درس دیا گیا اخوت کا جس سے آج ہم بہت دور ہیں محبت کا درس جن چھروکوں سے تمنہ تھی کہ برسے کے پھول جن چھروکوں سے تمنہ تھی کہ برسے کے پھول ان چھروکوں سے آئے تو چبکتے ہوئے خنجر آئے تو آج ضرورت اس عمر کی ہے اِنَّمَ الْمُمْبِنُونَ اِخْوَا بے شک مومینین آپ اس میں بھائی بھائی ہیں فَأَسْلِحُ بَيْنَا خَبَئِكُمْ پس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو وَتَّقُ اللَّهُ بَرَلَّهُ سَدْرُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ آپس میں نراض رہے وہ ہم کام کر رہے مسلمان کی بات ہو رہی ہے پھر جو ہمارے آپس میں ریلیشنشپ ہیں رشتے دار ہیں بہن بھائی ہیں وہ تو پھر اوپر کی بات ہے نا تو تین دن سے زیادہ تین دن کا ٹائم بھی کس لی دیا کہ سمجھنے آپس میں کہ کس کی غلطی ہے معافی مانگ لیں باہر کے ممالک میں یہ دو چیزیں بڑھیں گے نیون آپ کے میں دو صحباب بہن پائی رہتے ہوں گے اسٹریلیا میں مالک پرس رہتے ہیں کہتے ہیں میں نے اس معاشرے سے سیکھا کہ کوئی غلط کام بجا صوری خوراں کہہ دیتے ہیں ہم عرصہ ہے دنازل رہتے ہیں صوری کہنے میں پھر اس صوری کا آزالہ کوٹ کچھاری میں جا گئے ہوتا ہے معافی نہیں مانگتے ہیں بہی غلطی ہے معافی مانگ لیں کوئی احسان کیا کس لیے خوراں ہوتا ہے کیوں ہے رہی مجھ کہہ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں میں شکریہ آدھا کرنا بڑھا کڑھا تیر پان لیا ہے بڑھا احسان کی کہنے بھئی ہمیں پتا ہوتا ہے احسان کی ڈیفینیشن کا بھی پتا ہے ٹھیک ہے نا کوئی غلط کیا ہے معافی کی بھی ڈیفینیشن اور معافی کیا ہوتی ہے اللہ خود معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے یعنی غصہ تو دیکھیں سب کو آ سکتا ہے غصے والی بات میں غصہ آتا ہے جس کو نہیں آتا اس کو علاج کروانا چاہیے لیکن اس غصے کو ایکٹ کیسے کرنا ہے اصل میں یہ آپ کی حدیث میں باتا ہے پہلوان کون ہے جو کسی کو پچھاڑ دے گرا دے اصل پہلوان کون ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے ایک اس کو فرما رہے تھے کہ تمہیں پتا ہے کہ سب سے مضبوط عمل کون سا ہے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ نماز آپ نے فرمایا نہیں عرض کیا یا رسول اللہ جہاد آپ نے فرمایا نہیں پھر عرض کیا گیا کہ روزہ آپ نے فرمایا نہیں پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ حج آپ نے فرمایا نہیں وہ آپ نے کیا فرمایا میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے یعنی اللہ کی رضا کے لیے آپ اس میں محبت کرو اور انسان کا انس ہی خمیری انس سے ہے محبت سے اور نسیان بھی ہے بول بھی جاتا ہے انسان تو سربراہ خاندان کی حیثیت سے فیملی ہیڈ کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے گھروں کو کنٹرول میں کریں یہ ہماری غلطی ہوتی ہے رشتوں کو ہم باند کی نہیں رکھتے پھر فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں گھروں میں نہیں فیصلے ہوتے ہیں جب گھر سے بات نکل جائے تو پھر وہ تماشا ہوتا ہے جس طرح کہتنے پنجابی کا ایک محور ہے موہو گل لے کے لیے پر آئی ہوئی اب اس کے ساتھ وہ کس طرح کھیلتے ہیں کس طرح ایک کرتے ہیں یہ تو وہ اس پر ڈیمنڈ کرتے ہیں سامنے والے پر تو نفرتوں وہ ختم کر رہا ہے لوگوں میں آسانیاں پیدا کرنی ہیں تنگیاں دور کرنی ہیں بیجا کسی کے کاموں میں مداخلت نہیں کرنی ہیں انٹرفیرنس سے آپ دیکھ لیں فیملی سسٹم ہمارا بہت خرار ہوگا کتنا اپنے کام سے کام رکھو یہ بہتری حصول ہے حصول تو ایک لفظ اگر میں اس کا خلاصہ بیان کروں تو زندگی ایک برداشت کر رہا ہوں ٹولرنس یعنی برداشت کر لیا وہ سب سے بڑا پہلوان ہے تو بات وہی انٹ پر دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف کر رہے ہیں کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم جو مردی بنا لیں جنت کئی دور نہیں ہے جہنم بھی دور نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیتہ چیزوں میں سے نماز خشبو نیک عورت وہ نیک عورت گھر جنت بات عورت گھر جہنم وہ جہنم بھی دور نہیں ہے تو رشتوں کو ہماری ذمہ داری باندھ کے رکھیں گھروں میں مسئلے ہوتے ہیں لیکن اس مسئلوں کو ان کو طوالت نہیں دے رچھے گی آپ کو خطف کرنا چاہیے اس موضوع کو چیز کرنا چاہیے اس رہا آپ فرمایا گیا نا یعنی قرآن ہمیں ہر ہر جگہ گائیڈ کرتے اس سے میں بیٹھے ہو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو میٹ جاؤ اس جگہ کو شوٹ دو یعنی ہر چیز کا سلوشن حال ہمارے پاس بہتی ہے قرآن دیتا ہے حدیثیوں پارکہ دیتے ہیں لیکن ہم خود اس پر اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں کوئی مثالی اس طرح کی موجود ہیں بعد میں احساس ہوا لیکن وہ احساس بہت دیر ہو چکی جسی ہم ایک محابرہ کوئی دیتے ہیں بیٹھے کے نماز پر بیٹھے کے نماز پر بیٹھے کے نماز وقت پہ جو کام کیا جائے وہی اصل میں کام آتا ہے وقت گزار جائے پھر کام اب بچے پیپرز آج پر میٹرک بھی قریب ہیں فسٹھیر کے بھی آنے والے اب بچہ جاری پیپر ہو گئے آپ تیاری شروع کر دیتے ہیں وہ تو گزر گیا اس سے پہلے تیاری گردیوں کے پیپر سے پہلے اللہ نے لوگیں پہلے پیپر بتا دیا پہلا سوالی نماز کے پرے میں خبر کے سوالات میں بتا دیا حیشر کے پانچ سوالات میں بتا دیا اور کہاں گزاری جوانی کے نکاموں میں خرچ دی مال کہاں سے گمایا کام خرچ دیا گل پر کے ستنا کمرت دیا وہ تیاری شروع کر دیا دیکھنا تو تیاریں بہت شروع ہیں باقی قرآن بھی شفی ہے انشاءاللہ ہمارے سفارش کر دیا روضہ بھی ہمارے سفارش کر دیا اور چانے کائنات سب سے بڑی سفارش ہے لیکن اس پر آدمی عمل چھوڑ دیا جائے یہ نہیں اپکار ہے اپنا عمل جاری رکھیں اپنی بحنت کوشش جاری رکھی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّهُ الْإِنسَانِ دَعْجَعْجَعْجَعْجُونَ جنوں انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا دیا ذکر کے لئے پیدا دیا اور ذکر صرف یہ نہیں اللہ ہو اللہ ہو یا حیدو یا قیمو یہ ذکر وسیطر مفعل دیا ہمارا کھانا پینا ذکر اٹھنا بیٹھنا ذکر یہ مسجد میں آئے یہ بھی ذکر اور ذکر کی افصل کرین شکل نماز یعنی جو بلد کرین شکل ہو سکتی ہے کوئی نماز اور ذکر کے معنی کے لئے یاد کرنا اور اس طلاح میں اس کے قیمات اللہ کو یاد کرنا دید یار والا ہاتھ کار اگر یہ کاروں کو آر بھی کر رہے ہیں تو دیل ہوگا ہی لگ فلسفہ زندگی جب ہم سمجھتے ہیں وہ اس میں مشکل نہیں ہے مشکل ہم نے خود پر آئے لی یہ کی ذہنوں کا خطور زیادہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ہمارے نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے اور صحیح بخاری کی پہلی عدیث یہی ہے انہم العمال و انیات بے شک عمال و انیات نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہ ہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق ادا فرمائے تمام احباب دعا کے بھی ہاتھ اٹھالیں کیونکہ دعا کسی بھی عبادت کا مغفو ہوتی ہے